آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں سب سے پہلے آپ کو تھوڑے سے اس کے فوائد بتاؤں گی جو آج آپ کو وظیفہ بتا جائے گا جو پریشان حال ہے جو بہت تکلیف میں ہیں اور خاص کر وہ ماں بہنیں بیٹی ہیں دیکھیں وہ ماں خود کر سکتی ہیں جن کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی جن کے بھائی کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی بے شک وہ کیسے بھی کر کے جب وہ بوڑی ہیں بزرگ ہیں یا ان سے نئی ہمت ہوتی تو گھر میں سے کوئی فرد بھی آپ میں سے کر سکتا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم دن میں کسی بھی وقت آپ نبے مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کتنے مرتبہ نبے مرتبہ آپ پڑھیں جو دعا مانگیں گے الحمدللہ الحمدللہ جو ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی ایک بات یاد رکھیں فرض کریں آپ کی کسی بیٹی بیٹے کا رشتہ ہے یا کوئی رشتے کے لئے اپنے پیغام بھیجا ہوا ہے آپ کو وہ پسند بھی ہے آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے کہ بتا نہیں کیا ہوگا یا پسند کریں گے صرف آپ یہ تسبیح پڑھیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے جیسا آپ کا دل ہوگا ویسا ہی جواب آئے گا اسی تسبیح کو آپ رات کو پڑھ کے سو جائیں اس تخارے کی طرح عشاء کی نماز پڑھیں تسبیح پڑھ کے آپ سو جائیں یہ تو عشاء کی نماز پڑھ لیں جب آپ سونے لگو تو یہ تسبیح نبی مرتبہ پڑھ کے آپ نے سونا ہے یا رحمان یا رحیم کو پھر آپ نے جو دعا آپ مانگو گے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی جیسی بھی ہوگا اگر دیکھیں میری بات سنیں اگر اس کا نفع ہوگا تو وہ آپ کو فوراً اللہ پاک اس کو قبول کر لیں گے اور اگر آپ اس کا نقصان ہوگا وہ بلکل بھی وہ آپ کو ضرر نہیں پنچا سکتی یا ضرر نہیں پنچا سکتی وہ چیز جو جس مقصد کے لئے آپ پڑھے ہو ٹھیک ہے بہت پیارا وظیفہ ہے ضرور کر کے دیکھیں کوئی بھی کام ہو کیسے بھی پریشانی ہو یہ وظیفہ لازم کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے کوئی کاروبار ہے کوئی شادی کا ہے یا پھر کہیں آپ نے جانا ہے جانا بہتر ہے یا نہیں بہتر یہ ضرور آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پتہ لگے گا اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو حمد دے قائم دائم رکھے اگر میرے وظائف پسند آتے ہیں عملیات پسند آتی ہیں تو ضرور میرے جانب کو سسکرائب کریں اگر نہیں تو خدا رہا میں بھی گناہ گار ہوں اپنی اس بہن کو معاف کر دیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ